اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آئے ہو بلکل ٹھیک ہیں خوش ہیں اور مزے میں ہیں ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں اور آج میں آپ کے لئے ٹو ریسیپیز لے کے آئیں ہوں جو کہ آپ کے عید کے لئے ہیں گیسٹ وغیرہ کے لئے تو بہت ایزی سی ایز ریسیپیز ہیں ایک تو ہے جی یہ لزانیا جو کہ بہت مزے کے لیکن اس کے لئے میں نے لزانیا شیٹس یوز نہیں کی ہیں نارمل پاسٹا یوز کی ہے تاکہ ہر کوئی اپنے گھر پہ ایزیلی بنا سکے اور یہ دوسرا ہے جی ریڈ ویلویٹ سویز رول اور یہ بھی بہت ایزی ہے اور اس کے ساتھ میں نے کریم چیز فروسٹنگ بنائی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی کچھ سپیشل انگریڈینٹس نہیں ہیں اور انشاءاللہ آپ اپنے گھر پہ ایزیلی بنا سکیں گے اور فول پروف ریسیپی ہے چلی جی سٹارٹ کرتے ہیں پہلے پاسٹا کی پیپریشن پاسٹا جو ہے وہ میں نے پانی میں ڈال دی ہے اور ساتھ میں میں نے نمک ڈال دیا ہے اور اس میں جائے گا اوریگنو اور اوریگنو نہیں بھی ہے تو آپ سکپ کر سکتے ہیں اور میں نے پہلے ہی پانی میں ڈال کے اس کو بوائل کرنے رکھتی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو پانی بوائل ہونے کے بعد بھی ڈال دیں ریزلٹ ایک جسا ہی آتا ہے کیونکہ ہم نے اس کو بیک ہی کرنا ہے جتنی دے تک پاسٹا بوائل ہو رہی ہے اس کو ہم نے فولی کوک کرنا ہوکے تو اتنی دے تک ہم یہ بنانے لے گئے میٹ ساوس اس کے لیے میں نے لے لیا ہے آئل اور اس میں میں نے یہ پیاز چاپ کر کے ڈال دیا انین کے ساتھ ہی میں اس میں جنجر اور گالی کا پیسٹ ڈال رہی ہوں اور اس کو ہم سٹر فرائی کر لیں گے اس طرح سے کہ انین جو وہ سوفٹ ہو جائیں ٹرانسلوسنٹ ہو جائیں اور ساتھ میں جو جنجر اور گالی کا ایروما ہے رو وہ ختم ہو جائے اب ہم نے اس میں دیکھیں ڈال دیا ہے چکن کا کیمہ اگر آپ چاہیں تو مٹن یا بیف کا کیمہ بھی ڈال سکتے ہیں مٹن کو کیسے آپ نے ہینڈل کرنا ہے اس ساوس کے لیے وہ میں آپ کو لاسٹ میں ٹپ بتا دوں گی اور اس ساتھ میں میں نے اس میں ڈالا ہے سالٹ اور یہ بلیک پیپر پاودر اب ہم اس میں ڈال دیں گے اوریگنو اور بیزل اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ سکپ کر سکتے ہیں پاستہ ہی ہے آپ اپنی مرضی کی بنا سکتے ہیں لیکن اگر ہیں تو ضرور ڈالیں اور آپ کو ٹیسٹ جو ہے بہت ہی اچھا آئے گا ان دونوں کا اب اس کو میں بس چکن کا جو کیمہ ہے اس کو تھوڑا سیسے بریک کر رہی ہوں چھوٹے چھوٹے پیسیز میں اور اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں ٹومیٹو پیسٹ اور یہ میں نے پورا پیکٹ ڈال دیا یا ون تھرڈی فائی گرامز کا انگریڈینٹس اور کونٹیٹی آپ کو ڈیسٹیپشن باکس میں مل جائے گی اور اگر آپ کے پاس یہ بھی نہیں ہے اورٹرنیٹ آپ کو بتائے جا رہی ہوں تو پھر اس میں آپ ایسے کہ لیں کہ ون فوڈ سے کیچپ ڈالیں اور باقی آپ اس میں ٹومیٹو جو ہے وہ بلینڈ کر کے ڈالیں اور اس کو پھر آپ نے پکا لے نا تھوڑا سے میں نے پانی ڈال دیا ہے اور اس کو میں پکنے کے لئے رکھ دوں گی مکس کر کے اچھے سے کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ جو بھی چکن کی سمیل ہے وہ چلی جائے یہ دیکھیں کیمہ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا کک ہو گیا ہے اور ساتھ میں اس کا پانی ڈرائے ہو گیا اب میں اس کی تھوڑی سی بھونائی کر لوں گی بھوننا اس لئے ضروری ہے کہ کوئی بھی روڈ سمیل اگر چکن کی رہ گئے ویسے تو کور کرنے سے کافی حد تک چلی جاتی ہے لیکن تھوڑی بہت قصر رہی جاتی ہے تو وہ آپ بھونائی کرتے ہوئے کر سکتے ہیں یہی اگر آپ مٹن یا بیف تا لیں گے تو وہ پھر آپ زیادہ بھون لیجے گا اب ہم بنانے جا رہے ہیں بیشمل سوس جو کہ لزانیا میں بہت ہی تیسٹی لگتی ہے بہت ہی اچھی ہوتی ہے اور اتنی ایزی ریسپی ہے کہ آپ کو مزا جائے گا میں نے اس کے لئے لیا ہے بٹر اور اس کو میں ملٹ کر رہی ہوں ہلکی آگ پر اور اس میں اب میں ڈالی ہوں میدہ بیشمل سوس کے لئے آپ سمپل ٹپ یاد رکھ لیں جتنا بٹر ڈالیں گے اتنی ہی آپ نے اس کے اندر میدہ ڈالنا ہے تو میں نے تین چمچ بٹر ڈالا ہے اور تین چمچ میدہ ڈالا ہے اور اس کو میں ہلکی آگ پر اس طرح سے پکا رہی ہوں کہ یہ نا لمس بھی اس کی ختم ہو جائے اور دوسری بات یہ کہ یہ تھوڑا سے اس کی نا کوکٹ والی خوشبو آنے لگ جائے لیکن ہم نے اس کو براؤن نہیں کرنا ہم نے اس کو بس پکا لینا ہے کہ اچھے سے کوک ہو جائے تو اب ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں دودھ پہلے میں نے صرف ایک کپ ڈالا ہے اور جلدی سے میں سے مکس کر رہی ہوں تاکہ یہ نہ ہو کہ سب کچھ لمپی سا ہو جائے تو مکس کرنے کے بعد میں اور دودھ آگ کر لوں اب میں سیکنڈ گلاس کپ ڈال رہی ہوں اور ٹوٹل جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا آپ نے ملک اس کے اندر ڈالنا ہے اسی طرح ڈال کے دو تو کنفرمڈ آپ اس ریسپی میں ڈال لیں اس کے بعد پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کتنے ڈالنے کے ضرورت پڑتی ہے ابھی میں اس میں ڈال دیا ہے سالٹ اور ساتھ میں میں اس میں ڈال دی ہے کالی مرچ اس کو ہم مکس کر لیں گے اس کے علاوہ اس میں ایک بہت امپورٹنٹ اور آثنٹک انگریڈینٹ ہے بیشمل ساوس کا وہ ہوتا ہے جی نٹ میک جو کہ جائیفل ہوتا ہے جائیفل کا پاودر تو میرے پاس نہیں تھا تو میں نے اسے سکپ کر دیا آپ کے پاس ہے تو آپ ضرور ڈال لیے گا ون فورٹ سی ٹی سپون اس میں بہت اچھی رہے گی تو اس کے بعد اب یہ دیکھیں میں نے اس کو کانسٹینٹلی سٹر کرتے کرتے کوپ کر لیا ہے ہلکے سے فلیم پہ تو یہ دیکھیں اچھی سی پک گئی ہے ساوس اب دودھ کتنا اور اس کے اندر جا رہا ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے میدہ کتنے چمچ بھر بھر کے ڈالا تھا میں نے تو کافی بھر کے ڈالا تھا تو تقریباً تین کپ دودھ اس میں ڈالا ہے اور ساوس میری مرضی کی کنسٹینسی کی بن گئی ہے بس آپ ڈالتے جائیں تیسرا کپ اور مکس کر کے دیکھتے جائیں جب آپ کی مرضی کا ہو جائے سیٹ اپ تو پھر اس کے بعد ایک دو بوائل دلا کے تو آپ اس کو بن کرتے ہیں چولے کو یہ دیکھیں ریڈی ہوگی ہے کتنے اچھی سی کنسٹینسی ہے اور اب میں نے میرے سے کلپ مس ہو گیا تھا لیکن کچھ ایکسٹرا میں نے نہیں کیا تھوڑی سی میں نے پیچا ساوس نیچے ڈالی اور اس کے اوپر بوائل پاسٹا ڈالی ہے اور اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں بشامل ساوس اب میں نے اس کے نیچے پیچا ساوس کیوں ڈالی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جو پاسٹا ہے وہ بہت جلدی ڈرائی ہونے کا ڈار ہوتا ہے اور اگر پاسٹا ڈرائی ہونے لگ جائے گی تو اوپرال ہماری پوری ریسپی ڈرائی ہو جائے گی تو نیچے تھوڑا سے جو ہے نا یہ پیچا ساوس یا ایون سیف ٹوماٹر اور تھوڑا سے آئل میں مکس کر کے نا آپ ٹوماٹر باریک باریک سے کٹ کے تھوڑے سے نیچے ڈال دیں گے تو بھی آپ کی پاسٹا ن پیچے سٹیک بھی نہیں کرے گی اور اوورال پوری کی پوری آپ کی ڈش مویسٹ رہے گی اب میں نے بیشمل ساوس کو اچھے سے سپریڈ کر دیا تھا اس کے بعد میں نے اس کے اوپر یہ میٹ ساوس ڈالی ہے اور لات میں نے اس میں ڈالا ہے موزاریلا موزاریلا ڈالنے میں میں نے بہت کنجوسی کیا کیونکہ میرے پاس بہت تھوڑا سا تھا تو آپ اس کو جنریسلی ڈالیے گا پھر بہت اچھا مزا آئے گا اور موزاریلا جو ہے وہ اس کو بائن کرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے کیونکہ اگر لیزانیاں شیٹس ہوتی ہیں پھر تو ایزی ہوتا ہے ہم آرام سے شیٹس رکھ لیتے ہیں وہ اپنے آپ میں ہی سیلف بائن کر دیتی ہیں ظاہر ہے وہ شیٹس ہیں لیکن یہ اس طرح سے بکھری ہوئی پاسٹا ہے تو اس کو ج جو ہے نا طریقہ یہی ہے کہ ایک تو بیشیمل سوس زیادہ ڈالی جائے اور دوسرا موزاریلا چیز زیادہ ڈالا جائے تو پھر یہ اچھے سے کٹ کر کے آپ اسے پلیٹ میں سرف کر سکتے ہیں ہم نے ریپیٹ کر لیا ہے سیکنڈ لیئر کے ساتھ اور دوسرا موزاریلا چیز زیادہ ڈالی جائے تو ہماری ہو گئی ہے کیسرول ریڈی اور اس کو اب ہم اوان میں ڈال دیں گے وان ایٹی ڈگریز پہ آدھے گھنٹے کے لیے چلیں جی اب بنا لیتے ہیں کریم چیز فروسٹنگ ریڈ ویلویٹ سویز رول کے لیے اور جب کیک ہم بنا لیتے ہیں نا وہ والا تو اس وقت پھر ہمیں کام بہت تیزی تکیز سے کرنا ہوتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ سب چیزیں ہم نے ٹائم سے پہلے پیپیر کر کے رکھیوں اور بعد میں ہم کیک کو اسیمبل کر لیں تو میں نے لے لیا ہے فائیو ہنڈر گرامز آف بٹر یہ بالکل فریج سے نکالا ہوا نہیں ہے صرف لیکن دس پندہ منٹ باہر رکھا آپ یہ دیکھیں ابھی بھی میرے جو یہ مکسر ہے اس کو سٹرگل کرنی پڑھ رہی ہے اس کو بیٹ کرنے کے لیے کیونکہ میں نے تھنڈا بٹر یوز کیا اچھی نہیں بنے گی ٹھیک ہے سو بس اتنا سا اسے کر لیں کہ وہ آپ کا جو مکسر ہے وہ اسے ہینڈل کر لیں تو بس اس کے بعد آپ اس کو بیٹ کرنا شروع کر دیں میں اس کو جو میکسیمم سپید ہے اس پر میں اسے بہت زیادہ یہ دیکھیں بیٹ کر رہی ہوں تو یہ اتنا لائٹ فلفی اور ایری ہو گیا اس کا کلر بھی بہت لائٹ ہو گیا اور یہ دیکھیں ٹیکچر اس کا بہت اچھا سا سمودھ سا بن گئے اور کافی اس کی مکسنگ کرنی پڑتی ہے سو یہ کیک اور اس کی فروسٹنگ جو ہے وہ ہاتھ سے بیٹ کر کے نہیں ہوگا سارا دن لگ جائے گا اس لیے اگر جن کے پاس مکسر ہے اس ریسپی کو وہی ٹرائے کریں جتنا یہاں پہ آپ یہ دیکھ لیں بٹر لائٹ اور ایری ہوگا آپ کی فروسٹنگ اتنی ہی لاسٹ میں اچھی بنے گی اور فلفی بنے گی یہ دیکھیں کرے جا رہی ہوں میں اسے وسک کرے جا رہی ہوں میں نے اس کا وائٹ سا کلر کر دیا ہے اور یہ صرف اور صرف بٹر ہے اب ہم اس میں ڈالنے لگے ہیں کریم چیز اور جو کہ تھنڈا ہے میں نے کوئی بھی چیز اس فروسٹنگ میں روم ٹیمپریچر کی نہیں ڈالنی ہے تو سب چیزیں اس میں تھنڈی تھنڈی ڈلیں گی اور یہاں پہ یہ میں بس اسے اتنا سا مکس کر دوں گی کہ پروپلی انکورپریٹ ہو جائے اچھا اب اگر آپ کے پاس کریم چیز نہیں ہے نا تو آپ بالکل بھی نہ ڈالیں میں نے کریم چیز اس لئے ڈالا ہے کہ ریڈ ویلوٹ ہو اور اس کے ساتھ کریم چیز فروسٹنگ نہ ہو تو مزا نہیں آتا ہے ویپ کریم بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں وہ بھی اچھی لگتی ہے لیکن جو کریم چیز فروسٹنگ ہوتی ہے اس کی کیا ہی بات ہوتی ہے لیکن اگر آپ نے نہیں ڈالنا ہے تو آپ اس کو سکپ کر دیں اور باقی انگریڈینٹس اور کونٹیٹی سیم رہیں گے ٹھیک ہے تو میں نے کریم چیز مکس کیا اس کے اندر اور اس کے بعد وینیلا ایسنس ڈالا ہے اور ساتھ میں میں نے یہ کنڈینس ملک ڈالا ہے اب کنڈینس ملک جو ہے نا یہ بھی میں نے ایک رات پہلے فریج میں رکھ دیا تھا کیونکہ مجھے یہ بھی تھنڈا ڈالنا تھا تو یہ دیکھیں جب آپ ایک دم اسے بیٹ کرنا شروع کریں گے تو یہ دیکھیں ایسے لگے گا کہ ساری کرڈل ہو گئی یا پھٹ گئی ہے کریم اور بس یہ آپ کا جو پورا بیچ ہے یہ ویسٹ ہو گیا لیکن ایسی بات بلکل نہیں ہے املسیفیکیشن کا پروسس اس میں ہوگا اور وہ ٹائم لے گا کیونکہ ہم نے سارا لیکوڈ بٹر میں ایک ساتھ ڈالا ہے تو it will take about 8 to 10 منٹس اور ایون مور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے جو یہ بیٹر ہے اس کی سپید کتنی ہے ٹھیک ہے so just اس کو mix کرتے جائیں اور اس طرح سے تاکہ سارا incorporate ہو جائے اچھے سے اور اس کے بعد اس کو بیٹ کرتے جائیں ٹھیک ہے 7-8-10 منٹس جو ہے یہ بیٹ ہوتا جائے گا تو آپ دیکھتے جائیں گے کہ اس کی consistency کریمی سے ہوتی جا رہی ہے یونی فارم ہوتی جا رہی ہے اور وہ جو کرڈل ہونے والا جو effect تھا وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے so patience اس والی کریم میں چاہیے لیکن زیادہ بیٹ کرنے سے بلکل بھی یہ خراب نہیں ہوگی جتنا زیادہ بیٹ کریں گے یہ اتنی ہی زیادہ اچھی بنے گی یہ کریم کیونکہ اس میں ہے butter جو whip cream ہوتی ہے اسے ہم ایک حد تک ہی بیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد کریں تو وہ پھر اس کا جناب مکھن بن جاتا ہے تو اس لئے اس کو ہم کم بیٹ کرتے ہیں یہ ready ہو گئی ہے اور اس کو میں نے تھوڑی دیکھ لئے فریج میں رکھ دیا تھا کیونکہ ابھی میں نے cake bake کرنا ہے تو یہ دیکھیں جی یہ بہت important step ہے میں نے oil لگایا ہے tray میں اور اس کے اوپر میں نے یہ baking paper لگایا اور اس کے اوپر دوبارہ oil لگا رہی ہوں یہ جو میرے والی cake کی recipe ہے اس کے لئے oil لگانا اچھے سے oil لگانا بہت ضروری ہے تاکہ اچھے طرح سے جو swiss roll ہے وہ اس میں سے نکل آئے شیر جو ہم bake کرنے لگے ہیں اچھا جی step 1 تھا کہ میں نے pre prepare کر لی تھی step 2 ہے کہ میں نے oven کو 180 ڈگریز پہ preheat کرنے کے لئے لگا دیا کیونکہ ہمیں کام کرنا ہے تیز تیز تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے دودھ اور ساتھ میں اس میں میں ڈالوں گے vinegar i'm sorry یہ اس camera کی lighting auto پہ ہے میں رمضان کے بعد time لگا کہ اس کو دیکھوں گے میرا new camera جہاں پہ کوئی white cheese آئے نا وہاں پہ یہ بالکل ہی دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہتی ہے picture وہاں پہ تو خیر اس کو میں نے mix کر کے رکھتی ہے پانچ منٹ کے لئے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اب میں اس میں لے رہی ہوں eggs room temperature اور اس میں میں ڈال رہی ہوں sugar یہ عام table sugar ہے اور اس کے بعد میں اسے beat کرنا شکر کروں گی اور اتنا زیادہ beat کروں گی کہ یہ بھی light fluffy اور پریمی ہو جائے گی جتنی light ہوتی جائے گی volume increase ہوتی جائے گی اتنا ہی ہمارا cake اچھا بنے گا اب یہ دیکھیں کہاں وہ dark yellow color تھا اور کہاں یہ color ہے اس میں صرف چینی اور انڈے ہیں ٹھیک ہے ٹپس میں کوشش کر رہی ہوں کہ ساری کے ساری دوں کوئی رہ نہ جائے اور الحمدللہ اسی وجہ سے آپ جب میری recipes try کرتے ہیں تو وہ بہت اچھی بنتی ہیں تو ان ٹپس کو بھی follow کریں انشاءاللہ آپ بہت تعریفیں سمیتیں گے تو یہاں بھی میں نے یہ لیا ہے میدہ اور میدہ کے ساتھ میں نے ڈالیا کوکو پاودر اور ساتھ میں اس میں جا رہا ہے baking powder اس کو میں shift کر لوں گی تاکہ کسی بھی قسم کے جو چھوٹے چھوٹے سے ضررے ہوتے ہیں وہ نہ رہ جائیں اب اس کو میں بہت کیرفولی اس طرح سے نا ایسے سورل دیتی ہوں اور پھر یہ کٹ دیتی ہوں آپ نے بہت کیرفولی مکس کرنا ہے کہ ہم نے اس کو بہت زیادہ بیٹ کیا اور اس کو ایری اور فلفی سا کیا ہے تو ہم اس کو رینڈم لی مکس کرنا شروع کر دیں گے تو یہ دیفلیٹ ہو جائے گا بیٹر اور پھر اچھا سا نہیں بنے گا سپنج جو ہم بیک کرنا چاہ رہے ہیں ابھی اس میں میں نے یہ وینگر اور دودھ والا مکشر پانچ منٹ کے لیے رکھا تھا نا تو پانچ منٹ میں ہم نے یہ مک اور ساتھ میں اس میں ڈالی ہوں میں آئل اب کسی سٹیپ پہ بھی ہم نے الیکٹرک مکسر یوز نہیں کرنا وہ صرف انڈے اور چینی کے لیے ہم نے یوز کیا تھا اب یہاں میں میں ڈالی ہوں ریڈ فوڈ کلر میرے پاس یہ فوسٹر کلارکس کا کلر ہے اور ایس یوزیول میرے ہاتھوں پر کلر لگ گیا ہے اینیویز آپ اپنی حساب سے ڈالتے جائیں دیکھ کے کہ کتنا آپ کو ڈالنے کی ضرورت ہے اور ڈال کے اچھا سا ڈاک سا ریڈ کلر کر لیں تو ب ہم نے کیا کیا ہے کہ اس میں ہم نے ڈالا ہے بیکنگ پاوڈر اور ساتھ میں اس میں ہم ڈال رہے ہیں وینگر اس کو جو ہی ہم مکس کریں گے ساتھ ہی اس کی فروت بن جائے گی اور فوراں سے ہم نے اس کو ڈال دینا ہے بیٹر میں ہم نے اپنے بچپن میں سائنس میں پڑا ہوگا کہ بیکنگ سوڈا ان وینگر پیڈیوسیز گیس تو یہ وہی والے اس سے فلفی سا دیکھیں اس طرح سے فوم بن رہی ہے اور اس کو ہم اس بیٹر میں مکس کریں گے تو کیا ہوگا کہ جو ہمارا سپنج ب دیکھو کے باہر آئے گا وہ بہت ہی اچھا سا فلفی سا اور ایری سا ہوگا اور ٹوٹے گا نہیں پہ جب آپ اس کو رول کریں گے نا تو انشاءاللہ بلکل بھی ٹوٹے گا نہیں بہت ہی سافت ہے اب یہ دیکھیں میں نے جلدی سے سب کچھ ریڈی رکھا ہوا تھا یہ پین بھی ریڈی تھا ٹوٹے اور اون جو ہے وہ پری ہیٹنگ پہ آلیڈی لگا ہوا تھا پری ہیٹ ہو چکا ہے اور چل رہا ہے بھی نان سٹاپ تاکہ میں اس کے اندر اس کو رکھ سکوں اور یہ میں رکھ دوں گے وان ایٹی ڈگریز پہ صرف اور صرف ٹین منٹس کے لیے نا زیادہ نا کم ٹھیک ہے تو چلیں جی کیک ہو گیا ہے ریڈی اور اس کو میں نے نکال کے رکھ دی ہے روم ٹیمپریچر پہ اسی ٹری میں پڑا ہوا لیکن بس روم ٹیمپریچر پہ لے آنا ہے بلکل گرم نہیں ہمیں چاہیے اور اتنی دیں میں میں کیا کر رہی ہوں کہ پاورڈر چھگر آپ کے پاس جو پڑی ہوگی نا اس کو آپ نے کوئی بھی آپ نے ورک سرفیس لے لینی ہے چاہے تو کوئی پیپر رکھ ل تو آپ نے اس کے اوپر یہ سپرنکل کر دینا ہے میدہ نہیں کرنا کیونکہ میدہ کچھا ہمیں اب نہیں چاہیے کیونکہ ریسیپیز کوک ہو چکی ہیں بے ہو چکی ہیں سو ہم کیسٹر شگر یا آئسنگ شگر یوز کریں گے اور یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر رکھا ہے کیک اور اب میں اس کو یہ اس کے پیپر کو کیرفلی ریموف کروں گی ویڈیو میں نے فاس فورڈ کی ویا ادر وائز میں بہت کیرفلی اور بہت سلولی کر رہی تھی اور یہ جو ہم نے آئسنگ شگر ہے نا یہ ہم نے اس ل اس لیے ڈالیا کہ تاکہ کیک کی نیچے والی لیئر نہ سٹک نہ ہو جائے نیچے کیونکہ پہلے ہی پتلا سا سپنج ہوتا ہے اور جہاں پہ بھی رکھتے ہیں وہاں سے اس کی لیئر جو آنا ٹاپ وہ والی سٹک ہو جاتی ہے تو اس لیے ہم نے آئسنگ شگر ڈال دی ہے اور اب میں اس کے اوپر دوبارہ سے سپرنکل کر دوں گی آئسنگ شگر کیونکہ مجھے اب اس کو پھر سے اُلٹنا ہے اور اب کی بار مجھے اُلٹنا ہے اس کو ویکس پیپر پہ کیونکہ ہم نے اس کے اوپر فروسٹنگ لگا کے تو پھر اس کو ہم نے فریج میں رول کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک جو ویکس پیپر یا پارشمنٹ پیپر ہوتا ہے وہ چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے اس کو اُلٹا کر لیا اب نیچے والی سائیڈ اوپر آگئی ہے اور یہاں پہ میں نے یہ وہی والی جو ف جو فروسٹنگ کے لیے بھی آپ کو ٹپ دیتی چلوں کہ آپ نے فروسٹنگ بنا کے فریج میں رکھتے نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جس وقت آپ نے یہ کیک کے اوپر فروسٹنگ لگانی ہے تو اسے نکال کے روم ٹیمپریچر پہ رکھتے ہیں بے فکر ہو جائیں بلکل بھی میلٹ نہیں ہوگی لیکن جس وقت ہم روم ٹیمپریچر پہ فروسٹنگ یوز کرتے ہیں بٹر والی تو وہ پھر بہت اچھے سے سپرید ہو جاتی ہے جو فریش کریم ہم بناتے ہیں فریش کریم کی جو وپ کریم جس ہم کہتے ہیں اس کو جو باہر نکال کے رکھیں گے تو وہ ساتھ ہی کبھی کبھی میلٹ ہونے لگ جاتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کونسا برینڈ ہم یوز کریں لیکن اگر جو بٹر کریم ہوتی ہے وہ میلٹ نہیں ہوتی اب یہ دیکھیں میں اس کو رول کر رہی ہوں اور میں یہ پیپر کو کھینچتی جا رہی ہوں تو خود بہ خود یہ رول ہوتا جا رہا ہے اس کا جو سورل ہے یہ یہاں وہاں نہ چلا جائے تو ایک ہی ڈائریکشن میں رہے بلکل سٹریٹ اور یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ آئسنگ شگر لگانے کی وجہ سے بلکل بھی یہ کیک کہیں بھی در ادھر پیپر کے اوپر سٹیک نہیں کر رہا میں نے اس کو اچھی طرح سے رول کر دیا اور اب میں اس کو اسی طرح اسی پیپر کے اندر میں اس کو فریج میں رکھتوں گی اور یہ جو اس کی سیم والی سائٹ ہے جہاں پر یہ کنارا ہے کیک کا اس کو ہم نیچے ڑکیں گے نیچے کیトرف کر دیں ابھی آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں میں اس کو یہ دیکھیں اس کو نیچے کی طرف رکھتی ہے میں نے اس کو اور اب ہم اس کو فریج میں رکھیں گے تو کریم جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گی اور بہت مزے سے ہم کا کیک کے ٹا کی اوپر بھی پھر فروسٹنگ کر سکتے ہیں اس کو detcirate کر سکتے ہیں اس کے اوپر وہی والی میں کریم لگا رہی ہوں کریم چیز فروسٹنگ جو ہم نے بنائی تھی اور بس یہ دیکھیں روم ٹیمپریچر پر ہے تو ایزی لی لگتی جارہی ہے روم ٹیمپریچر پر نہیں ہے تو یہ سپنج بہت ہی ڈیلیکیٹ و سوفٹ ہے اور ساتھ میں کریم ہارڈ ہوگی کیونکہ زیارہ بٹر کریم ہے تو تھوڑی ہارڈ ہو جاتی فریج میں رکھ کے تو وہ پھر مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے اس کو ہرنیل کرنا اور یہ سائٹس پہ بھی میں لگا رہی ہوں ساری میں ڈیکوریشن کرتی رہوں گے اور میں آپ کو تھوڑی سے آج اس کے پائپنگ ٹپس جو ہوتی ہیں وہ بھی یوز کر کے تھوڑی سی ڈیکوریشن جلدی جلدی میں کیونکہ میرا تو روزہ تھا یہ میں کون سا عید کے لیے بنا رہی ہوں تو روزہ تھا لیکن میں سوچا کہ اسے اچھا سا ڈیکوریٹ کر کے جتنا سا بھی ٹائم ہے تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ بیسیکلی کریم جو ہے کہ میلٹ نہیں ہوگی خراب نہیں ہوگی اور آپ اس کو عید پہ آرام سے یوز کر سکتے ہیں ہاں بٹر زیادہ یوز ہوتا ہے لیکن بٹر کریم ہے یہ فریش کریم تو ہے نہیں کہ جس میں ہم نے اسے وپنگ کریم یوز کی ہے اب یہ دیکھیں چونکہ کیک تھنڈا کیا ہوا تھا نا تو اسے دوسری ٹری میں ٹرانسفر کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے اگر یہ تھنڈا نہ ہوتا تو پھر بہت ٹرابل ہو جانی تھی اور جیسے تیسے کر کے آپ اس کی سائٹز جو ہیں وہ لیول کرنے کی کوشش کریں میری طرح سٹرگل اور اس کے بعد پھر یہ دیکھیں میں اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے یہ فلاور پیٹلز بنا رہی ہوں اور یہ دیکھیں اپنی شیپ کتنے مزے سے ہولڈ بھی کرتے ہیں اور کتنا کریمی تیکچر ہے وہ جو کرڈل والا آپ نے تیکچر دیکھا تھا وہ اب نہیں ہے اس کو اب میں ڈیکوریٹ کر لوں گی بلو بیریز اور سٹرابیریز سے آپ چاہیں تو تھوڑا سا کیک جو ہے نا اس کے یہ جی ہمارا کیک آلمونس ریڈی ہو گیا اور ایک ٹپ دینا چاہوں گی جس وقت آپ نے یہ بنانا ہے اور گیس کو سرف کرنا نا فیسے فریج میں رکھیں آپ اچھی بات ہے لیکن جب آپ نے گیس کو سرف کرنا نا تو دس پندہ منٹ کے لیے نکال کے اس کو روم ٹیمپریچر پر رکھیں اس میں کیا ہوگا کہ کلیم سوفٹ ہو جائے گی ملٹ بلکل نہیں ہوگی آئی پرومیس انشاءاللہ ملٹ نہیں ہوگی لیکن سوفٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تب آپ گیس کو سرف کریں کیونکہ سپنج سوفٹ ہوتا ہے اور جو بٹرکریم ہے جو گھروں پر بنائی جاتی ہے جس میں ویجٹیبل شورٹننگ ویرے یوز نہیں ہوتی ہے مارکیٹ کی طرح تو وہ والی کریم تھوڑی سی ایسے نہیں کہ کھائی نہیں جاتی لیکن یہ ہے کہ کیک سے تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ پھر جب تک کیک اور کریم کا ایک ہی جیسا ٹیکچر اور کنسسٹینسی نہیں ہوتی نا تب تک پھر مزہ نہیں آتا اس طرح سے سو اس کو نکال کے کاؤنٹر ٹاپ پہ تھوڑی رکھیں اور پھر سرپ کریں گھر پی گھر پی گھر پی آتے ہیں کہ برفی آ رہا ہوں ہوں نے کذارا ستنی مزے کی ہے یہ تو گھر پی کیا گیرہ ہے کیا گیرہ ہے کیا گھرہ مصبب اندام کین ٹائپ نہیں ہوتی گھر پی درہ ملت ہوتی ہے گھر پی تیکھنٹر ٹائپad اس کا اپنے ملتا ہے اپنے چیز میں ملتا ہے یاد ہے کہ آپ نے کھڑنس ملتا ہے کیا ہے؟ مہتا ہے کھڑنس ملتا ہے کھڑنس ملتا ہے یہ جب ہے ملتا ہے کھڑنس ملتا ہے بہشمال ساوس بھی اچھی بری ہے اچھی رنگ اس کو برانے مشکل تھا؟ نہیں بہت بہت ہی ایزی جب بہت ہی ملتا ہے ساوس بھی ملتا ہے ملتا ہے اس میں کچھ لوگ اس کے اندر جو ہوتی ہے نا ٹیمیٹو ساوس وہ بھی ڈالتے ہیں زیادہ مطلب لیئرز کے دوران اگر آپ چاہیں تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں آپ دیریک پاسٹا ساوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں پیچھا ساوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو میک کیوں لائف ایزیر اور ضرور ٹائے کیجئے گا جلدی بہت بنتی ہے اور ایزی بہت ہے گیسٹ آنے ہوتے ہیں جب زیادہ تو یہ کہ یہ بہت ہی مزے کی دیش ہے کہ جو کوئٹلی رہی ہو جائے گے سب کو پساند آئے گیampf بچوں کو بھی Jacin مہر بلد Hurد مہر بلد har مہر بلد besteht جو چلیں جی اب آپ کو ہم ریڈ ویلویٹ سویز رول دکھاتے ہیں کٹ کر کے اور اس کا ٹیسٹ تیسٹ دکھاتے ہیں تو لازٹ ٹیم آپ نے ریویوز تو دیکھ لئے تھے اس لئے میں نے اس کے اوپر بات بھی کرنی تھی اس لئے سے میں ریویوز دوبارہ نہیں دکھائیں یہ ہے کہ بہت اچھا بنتا ہے آپ کے گیس کو بھی بہت پسند آئے گا ایک ٹپ دینا چاہوں گے اگر تو آپ نے یہی کریم چیز فروسٹنگ بنانی ہے تو جیسے کہ ویڈیو میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ آپ نے اس کو دس پندہ منٹ باہر رکھنا ہے تاکہ کریم چیز فروسٹنگ جو ہے چونکہ اس میں بٹر ہے تو بٹر تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے اور لیکن اگر آپ نہیں بنانا چاہتے اور آپ ویپ کریم یوز کرنا چاہتے ہیں پھر آپ نے بالکل بھی نکال کے اس کو کانٹر ٹاپ پہ نہیں رکھنا پھر آپ نے کیک کو ڈیریکٹ نکالنا ہے اور سرف کر دینا ہے کیونکہ ویپ کریم جو ہے وہ سوفٹ ہو کے میلٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر اس میں سٹیبلائزرز نہیں دلے ہوتے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کون سے برینڈ کے یوز کریں تو اگر آپ کی جو کریم ہے وہ میلٹ ہونے لگ جاتی ہے تو پھر آپ نے اس کو باہر نہیں رکھنا تو انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی